بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبی خیریہ سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سبی کو ٹھیک ساری کامیابیاں تا فرمائے پریشان نہیں ہونا اللہ تعالی بہت سارے راستے جو ہے وہ نکال دے گا ایک راستہ بند ہو تو بہت سارے راستے جو ہے اللہ تعالی کھول دیتا ہے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتری ہی ہوگا کیونکہ امی ایم ایم ایسی کے بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈس ہارٹ ہو چکے ہیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ایک امید تھی کہ وہ فریش سٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن کو اوپن کرے گی لیکن بعد میں جو نوٹفیکیشن آیا اس کو دیکھتے ہوئے بہت ہی مایوسی ہوئی ہے سٹوڈنٹس کو لیکن آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتری ہی ہوگا سٹوڈنٹس آج کے اس وڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایم ایم ایسی پارٹ ون پارٹو دوہزار تیس کے جو سٹوڈنٹس ہیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سے سٹوڈنٹس ہیں جن کا ایڈمیشن جا رہا ہے یا جانا چاہیے یا کون سے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ایڈمیشن نہیں بیج رہے مطلب بڑی اس میں جو ہیں وہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہیں ادروائز آپ لوگوں کا یہ سال جو ہے وہ ضائع ہوگا اور آگے سے آپ لوگ ایم ایم ایسی سے بلکل محروم رہ جائیں گے آگے بڑھنے سے پہلے وڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگ یہاں پر ایک نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹیفکیشن آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس کنفیوز ہیں ان کو سمجھ نہیں لگ رہی دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایم ایم ایسی پارٹ ون کے ایکزامز کے لیے جو ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں ان کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کن سٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں وہ سٹوڈنٹس جن کی سپلی آئی تھی دو ہزار بائس ایکسامز میں ایم ایم ایسی پارٹ ون کے ایکسامز میں تو انہوں نے کہ کیا تھا کہ سپلی مینٹری ایکسامز جو دو ہزار بائس کا ہوا تھا ایم ایم ایسی کا اس میں انہوں نے ایکسام نہیں دیا تھا وہ کہتے تھے ہماری تیاری ٹھیک نہیں ہے یا فیسیز نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم اینول ایکسامز کے ساتھ دے دیں گے تو وہ سٹوڈنٹ جن کی دو ہزار بائیس اینویل اقسام کے اندر سپلی آگئی تھی اور انہوں نے سپلیمنٹری دو ہزار بائیس کے اندر اپنی سپلی کا اقسام نہیں دیا تھا وہ سٹوڈنٹ اب جو ہے دو ہزار تیس اینویل اقسام کے پارٹ ون کے ایڈمیشن میں اپنا اپنا سپلی کا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں یہاں پر بقاعدہ لکھا ہے کہ پارٹ ون کا جو ایڈمیشن اوپن ہوا ہے یہ کمپارٹمنٹ والے سٹوڈنٹ کے لیے اوپن کیا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو سٹوڈنٹ اپنی ڈویین کو ایمپروف کرنا چاہتے ہیں یعنی ان کے نمبر پارٹ ون میں اس طرح کے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نمبر اور مزید زیادہ آنے چاہیے تھے اور وہ اپنے ڈگری کو ایمپروف کرنا چاہتے ہیں اپنے پارٹ ون کو ایمپروف کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹ ون کے اقسام کے لیے دوزار تیس اقسام کے لیے اپنا اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں یہ دو طرح کے سٹوڈنٹس ہیں جن کے لیے پارٹ ون کا اقسام جو ہے وہ ہوگا اور اس کے لیے ایڈمیشن اوپن کیے گئے ہیں اب بات آ جاتی ہے پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کے لیے پارٹ ٹو کے ایڈمیشن جو ہے یہ بھی ان سٹوڈنٹس کے لیے اوپن کیے گئے ہیں جن کی پارٹ ون میں پارٹ 1 ان کا 2022 میں کمپلیٹ کلیر ہو چکا تھا اور پارٹ 2 ان کا جو ہے اس کا اقزام انہوں نے دینا تھا دوسرے نمبر پر جن کی سپلی آگئی تھی پارٹ 2 کے اقزام میں لیکن انہوں نے 2022 کے سپلیمنٹری اقزام میں اپنی سپلی کو کلیر نہیں کیا تھا اور اب وہ سٹوڈنٹ جو ہیں کمپارٹمنٹ والے وہ اپنا اپنا سپلی کا اقزام جو ہے اس میں دے سکتے ہیں تیسرے نمبر پر جو اپنی ڈگری کو امپروف کرنا چاہتے ہیں دیوین کو امپروف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سٹوڈنٹ اس میں جو ہے وہ اپنا اپنا ایڈمیشن بھیجوا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو مزید اپٹیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس ویڈیو میں کوئی بھی آپ لوگ بات پوچھنا چاہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیٹ کر دیا جائے گا ہمارے دوسرے جو چینل ہیں انس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ان کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ اس سے بھی آپ لوگوں کو کافی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی تو سٹوڈنٹس اب تک لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ